اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں مستر انجین یا یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ دوستو کو یہ بتائیں گے کہ آپ کسی بھی ٹوٹے ہوئے سولر پینل کو کس طرح سے مرمت کر سکتے ہیں ایسا کہ آپ دوستو کو پتا ہے کہ اکثر ہمارا سولر پینل گرنے کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ فارغ ہو گیا یہ ضائع ہو گیا یہ کام نہیں کرے گا مگر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ دوستو کے ایک ایسا طریقہ بتانے والا ہوں جس کی مدد سے آپ اس سولر پینل کو دوبارہ سے زندہ کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میشہ کی طرح آپ دوستو سے دو ہی ریکویسٹ کروں گا ایک تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے اور دوسرا اس ویڈیو کا انت تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ سکے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ والا سولر پینل ٹوٹ چکا ہے یہاں پر کسی بچے نے پتھر مارا تھا جس کی ویڈیو سے پورے سولر پینل کے اندر کریکس آگئے ہیں ابھی ہم نے اس کو ریپیئر کرنا ہے اس کو ریپیئر کرنے کے لیے آپ کو بیسک دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی پہلے نمبر پر آپ کو چاہیے ہوگا کوئی بھی کسی بھی قسم کا گلاس کلینر یہ موبائل پرٹیکٹر جو لگاتے ہیں ان سے آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے اگر آپ کو یہ نہیں مل رہا تو آپ پانی سے بھی گزارہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس کی مدد سے آپ بھی سولر پینل کو اچھی طرح سے صاف کریں گے دوسرے نمبر پر آپ کو چاہیے ہوگی اس طرح کا وارنش کا ایک ادر ڈباب چھوٹے سائز میں بھی لے سکتے ہیں یہ بڑے سائز میں میں نے پرچیز کیا ہے اس وارنش کی جو پرائش ہے وہ تقیباً چار سو روپے ہے کسی بھی ہارڈ ویر کی شاپ سے آپ لوگوں کو یہ آسانی سے مل جائے گا اس سے چھوٹے سائز کا جو ہے وہ تھوڑا سا سستہ ہے دوستو سولر پینل کو اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد آپ نے اسے تھوڑی ویر کے لیے خوشک ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ اس کے اوپر جو ہم نے کلینر لگایا تھا یہ خوشک ہو جائے دوستو جب آپ کا سولر پینل خوشک ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس وارنش کے ڈبے کو اپن کر لینا ہے اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے اوپر آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا اس طرح سے گرا دینا ہے کے بعد آپ نے کسی بھی لوہے کی پتری کی مدد سے اس کو پھیلا دینا ہے پورے سولر پینل کے اوپر سو میں ذرا جلدی کے ساتھ اس پروسس کو کمپلیٹ کر لیتا ہوں پیارے دوستو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو سنگل کوٹ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جہاں سے وہ سولر پینل ٹوٹا ہے کوشش کرنی ہے وہاں پر تھوڑی سی وارنش کو زیادہ لگانا ہے تاکہ سولر پینل کے اندر پانی نہ جا سکے ابھی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں جیسے یہ خوشک ہوگا ہم اس کے اوپر دوبارہ سے ایک اور کوٹ کر دیں گے دے سکتے ہیں کہ ہمارا یہ جو وارنش والا محلول جو ہم نے اس کے اوپر لگایا تھا وہ اچھی طرح سے خوشک ہو چکا ہے تقیباً چوبیس گھنٹے کا ٹائم اسے چاہیے ہوتا ہے خوشک ہونے کے لیے دوستو آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ہمارا جو دوسرا کوٹ تھا وہ بھی اچھی طرح سے خوشک ہو چکا ہے ابھی باری آ جاتی ہے اس سولر پینل کو ٹیسلنگ کے مراحل کے طرف لے کے جانے کی مگر اس سے پہلے میں آپ دوستو کے ایک اور چیز کلیر کر دوں کہ اس کی سولر پینل کی ہم نے وائرز کو بھی چینج کرنا ہے آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ اس کی جنگشن باکس کی جو وائرز ہیں وہ کس طرح سے آپ کے سامنے لگی ہوئی ہیں یہاں پر زنگ بھی لگا ہوا ہے یہ وائرز یہ بھی خراب ہو چکی ہے تو ہمیں اس کو ریپلیس کرنا ہوگا اس کو ریپلیس کرنا بہت ہی آسان ہے جس آپ کو میل اور فی میل کنیکٹر چاہیے ہوگا یہ کسی بھی سولر کی مارکٹ سے آسانی سے مل جاتا ہے اگر آپ کو یہ آپ کی مارکٹ سے نہیں ملتا تو سمارٹ ای شاپ ڈاٹ پی کے نام سے جو ویب سائٹ ہے وہاں پر یہ موجود ہے وہاں پر آپ اس کا آرڈر کر سکتے ہیں اس پورے پیئر کی پرائز 300 روپیہ ہے اور ایک چیز کلیر کر دوں کہ یہ سیکنڈ ہینڈ ہے یہ نیا نہیں آتا یہ سیکنڈ ہینڈ ہوتا ہے مگر اس کی جو وائر کی کوالٹی ہے وہ کافی بہتر ہے دوستو یہاں پر سب سے پہلے ہم اس جنگشن باکس کو اوپن کر لیتے ہیں اس جنگشن باکس کو اوپن کرنے کے لیے آپ کو یہ سائیڈوں کو اوپن یہ جو اس کے لاکس نظر آ رہے ہیں جس آپ نے ان کو کھولنا ہے جب آپ ان سارے لاکس کو اوپن کر لیں گے تو آپ کا جنگشن باکس کا یہ فرنٹ جو کور ہے اوپر والا کور ہے یہ آسانی سے باہر آ جائے گا دوستو جنگشن باکس کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے اپنے کافیہ کو لگا لینا ہے کافیہ منیمم آپ کا 60 وات والا ہونا چاہیے 60 وات والا کافیہ ان کاموں کے لیے بہترین ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک اچھی کوالٹی کا ہائی کوالٹی کا سولڈر چاہیے ہوگا جس میں میں آپ کو فیض پاور یا اس کے علاوہ شور کمپنی کا سولڈر ہی ریکومنڈ کروں گا کیونکہ یہ دو واحد کمپنیاں ہیں جن کو میں پرسنلی استعمال بھی کر چکا ہوں اور میں انہیں لائک بھی کرتا ہوں سو آپ کوشش کریں ان سولڈر کا استعمال کریں یہ چلنے میں کافی اچھے ہوتے ہیں اب اس پرانی وائر کو ریموو کرنا بہت ہی آسان ہے جیسے ہی آپ کا کاویا ہیٹ اپ ہو جائے تو آپ نے اس کے اوپر اچھا اچھی طرح سے سولڈنگ کر دینا ہے سولڈر لگا دینا ہے جیسے ہی آپ سولڈر لگائیں گے تو آپ کی جو وائر ہے وہ آسانی کے ساتھ باہر آ جائے گی اگر آپ کو کہیں سے وائر کو کٹ بھی کرنا پڑے تو آپ اسے کاٹ بھی سکتے ہیں کیونکہ ہم پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ان دونوں وائرز کو ریموو کر دیا ابھی باری آ جاتی ہے ان نئی وائرز کو لگانے کی تو میں ان کو ذرا اوپن کر لیتا ہوں پلس مائنس کا آپ نے ضروری دیکھ کے لگانا ہے کیونکہ اگر آپ پلس مائنس الٹا لگائیں گے تو بعد میں آپ کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے اب میں نے آپ کے سامنے اس کو ڈریکٹلی اوپن کر دیا آپ کو یہ بھی نہیں بتایا کہ پلس مائنس کون سا تھا تو اس کو فائنڈ کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے یہ والا جو پوائنٹ ہوتا ہے یہ میل والا پوائنٹ پلس ہوتا ہے اور یہ جو فی میل والا پوائنٹ ہے یہ مائنس ہوتا ہے اب یہ تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ پلس مائنس ہے مگر سولر کے جنگشن باکس کے اندر آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ پلس مائنس کون سا ہے تو اس کو بھی فائنڈ کرنا بہت ہی آسان ہے جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی جو سائیڈ ہے یہ مائنس ہوتی ہے اور یہ آگے والی سائیڈ پلس ہوتی ہے اب مجھے کیسے پتا چل گیا کیونکہ یہ جو ڈائیوڈ کی ڈریکشن ہے یہی آپ کو بتا دیتی ہے کہ جس سائیڈ پر آپ کے سولر پینل کی لائن لگی ہوئی ہے ڈائیوڈ کے اوپر لائن لگی ہوئی ہے وہ پلس والی سائیڈ ہے اور اس سائیڈ والی جو جس کے اوپر لائن نہیں لگی ہوئی ہے مائنس سائیڈ ہے سو یہاں پر میں اب اس کی سولڈنگ کروں گا کیونکہ اس کے اوپر آرہیڈ زنگ لگا ہوا ہے نہیں تو مجھے اس کا یہ پورا جنگشن باکس سینج کرنا پڑے گا تو بہتر ہے کہ میں یہی پر ہی اس کے کنیکشنز کو کر دوں اس کو سولڈنگ کر دوں ابھی دوستو آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ہم نے وائرز کو اس کے ساتھ اچھی طرح سے کیبل ٹائی کی مدد سے باندیا ہے اس کو اس لیے باندھا ہے تاکہ کھینچ لگنے کی وائے سے تارڈ دوبارہ سے نہ ٹوٹے ابھی یہاں پر میں سولڈنگ سٹارڈ کر دیتا ہوں کوشش کریں اس زیادہ سے زیادہ سولڈر کا استعمال کریں کیونکہ آپ زیادہ سولڈر استعمال کریں گے تو اتنی جلدی ٹانکہ لگے گا اور دوسرے نمبر پر آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ یہ نیچے والا جو پلاستک ہے اگر آپ یہاں پر کاویہ لگا کے رکھیں گے تو وہ پگل جائے گا تو آپ نے جتنا زیادہ سولڈر لگائیں گے اتنا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہ والا ٹانکہ لگ چکا ہے سیم اسی طرح سے میں دوسرے ٹانکے کو بھی لگا لیتا ہوں پر بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا کاویہ کالا ہو جاتا ہے تو آپ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ہمارا کاویہ بھی کالا ہی ہوتا ہے مگر ٹانکے لگانے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کے اوپر میں ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بھی بنا چکا ہوں تو آپ اس ویڈیو کو ضرور فالو کیجئے گا تاکہ آپ کو ٹانکے لگانے کی ٹیکنیکس کا پتہ چل سکے دوستو بھی یہاں پر نئی وائر کے ٹانکے بھی لگ چکے ہیں تو ابھی ہم اس جنگشن باکس کو اس کے اوپر ویسے ہی فٹ کر دیں گے جیسے ہم نے اس کو اتارا تھا آج ویسے گرمی بھی کافی زیادہ ہے گرمی کی شدت کا اندازہ آپ کو یہاں پر پسینے سے ہی ہو رہا ہوگا تو اگر آپ ویڈیو کو لائک کرنا بھول گئے تھے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا ویل جی دوستو آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ جنگشن باکس کی وائرز بھی بلکل اچھی طرح سے لگ چکی ہیں اور سولر پینل کی فرنڈ سائٹ کے اوپر ہم نے اچھی طرح سے اس کے اوپر وارنش بھی لگا دی ہے ابھی باری آ جاتی ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کی ابھی دوستو باری آ جاتی ہے اس سولر پینل کی فائنل ٹیسٹنگ کرنے کی تو آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ہم نے سولر پینل کو یہاں پر اسٹینڈ کے اوپر ماؤنٹ کر دیا ہے اس کے ساتھ یہ 24 انچ کا خرشید فین کو کنیکٹ کر دیا ہے جو کہ آپ کے سامنے چر رہا ہے ویڈیو میں آپ کو شاید تھوڑا سا یہ سلو چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا ابھی ہم اس کے ولٹیج اور اس کی امپیرز کو چیک کر لیتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس پنکھے کو ڈریکٹلی سولر پینل کی وائرز کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے تو میں ان وائرز کو اتار دیتا ہوں یہ سولر پینل کا جو یہ جو سولر پینل کے امسی فور کنیکٹرز ہیں ان کے ساتھ ہم اپنے میٹر کو کنیکٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس سولر پینل کے ولٹیج چیک کر لیتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ 18.6 ولٹ اس وقت یہ سولر پینل پروڈیوز کر رہا ہے ابھی باری آ جاتی ہے اس کی شارٹ سرکٹ کرنٹ کو ٹیسٹ کرنے کی تو پہلے میں میٹر کو چالیس امپیر کے اوپر سلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کو ہم زیرو سیٹ کر لیتے ہیں اور ابھی ہم اس سولر پینل کی دونوں وائرز کو شارٹ کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں دوستو آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارا یہ سولر پینل ہمیں دو شریعہ پانچ سے دو شریعہ چھے امپیر اس وقت پروڈیوز کر کے دے رہا ہے یہ امپیر اس لیے کم ہے کیونکہ ہمارا ایک جو سیل ہے وہ یہاں سے بریک ہو چکا تھا جو کہ میں نے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا سو اگر آپ کے سولر پینل کا کوئی بھی سیل بریک ہو جائے تو آپ اسے چینج نہیں کر سکتے آپ کو ویسے ہی چلانا پڑتا ہے اس کے اوپر وارنش وغیرہ کو لگانے کا جو بیسک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس وارنش کے ذریعے اسے وارٹر پروف کر سکیں اگر اس کے اوپر بارش کا پانی گرے تو اس کے سیلوں کے اندر نہ جائے ہو سکتا ہے جو آپ کا سولر پینل ٹوٹا ہے اس کا سیل ڈیمیج نہ ہو اور وہ آپ کو پروپر امپیر دے رہا ہو سو اس طریقے کو استعمال کر کے آپ اپنے سولر پینل کو چلا سکتے ہیں اسے استعمال میں لا سکتے ہیں دوستو بھی آپ لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اس سولر پینل کے شیشے کو اتار کر اس کے سیل کو چینج نہیں کیا جا سکتا یا اس کا شیشہ ریپلیس نہیں کیا جا سکتا تو ایسا پوسیبل نہیں ہے کیونکہ اگر میں اس کے سولر پینل کے شیشے کو کھولوں گا تو ساتھ میں ہی یہ جو سیل ہوتے ہیں یہ باقی سیل بھی ڈیمیج ہو جائیں گے کیونکہ یہ پتلے سیل ہوتے ہیں تو شیشہ اتارنے کے ساتھ ہی یہ بھی ڈیمیج ہو جائیں گے اور ہمارا سولر پینل بلکل نہ کارا ہو جائے گا سو ایسا پوسیبل نہیں ہے کہ آپ کسی بھی سولر پینل کے شیشے کو اتار کر اس کو دوبارہ سے ویسے ہی بنا سکیں جس طرح سے وہ پہلے سے بن کیاتا ہے سو فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستوں کو پسند آئی ہے اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کارنلی اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد